دو دن پہلے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیل فائنلائز ہوئی کیا پاکستان میں پراپیٹی کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے یا پیسٹیٹ بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ آشارہ صورت اس کو بھی ڈیٹ پرشنٹ کم کیا اور پرائیسز کہیں پہ ففٹی پرشنٹ بھی گری ہوئی ہیں This is a time to invest گیا وقت جو وہ ہاتھ نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبرال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ظلمی سٹیٹ یوٹیوب افیشل چینل آج جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے بہت سادہ اور امپورٹن پوائنٹ ہے دو دن پہلے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیل فائنلائز ہوئی دس دن پہلے پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ جس کو شرح سوت کہتے ہیں اس میں کمی ہوئی دو دن پہلے ہی آرمی چیف کی کراچی میں تاجروں اور ریل سٹیٹ اور ڈیولپر سے ملقات ہوئی کیا پاکستان میں پراپیٹی کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے یا پراپیٹی مزید گھرے گی یہ ہے آج کے ہماری ویڈیو اس کو غور سے دیکھئے انڈ تک دیکھئے یہ آپ کے لئے کافی ہیلپفل رہے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیل فائنلائز ہو گئی جس کی پیمنٹ کی پہلی جو پیمنٹ کی انسٹالمنٹ ہے وہ ایک بلین ڈالر پاکستان کو ریسیب ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سیٹ بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ آشارہ صورت اس کو بھی ڈیڈ پرشنٹ کم کیا اور آرمی چیف نے پرسوں تراشی میں تازنوں سے ملقات کر کے یہ کہا بزنس کمیونٹی سے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے اس سال کے اختتام تک پاکستان میں ریل سٹیٹ کے نیچے جانی کی سب سے بڑی وجہ انٹرسٹ ریٹ تھا اور آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہونا تھا بینگ اپ پاکستان ہی ہمیں ساکھ میں ہے کہ اس اکانومی کو ڈیجٹلائز ہونا چاہیے اس اکانومی ہم سب کو ٹیکس دینا چاہیے اور ایکول اپچونٹی ہونی چاہیے ساروں کیلئے لیکن جو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں نے جو پروپٹی انڈسٹری سے پیسہ نکل کر بینکس پہ چلے گا تھا وہ واپس آئے گا آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد پاکستان میں ایک جو سیاسی عدم استقام کی وجہ سے ڈیل رکی ہوئی تھی اور ایم ایف تضادل کا شکار تھا وہ بھی جو گہرے بادل ہیں وہ پاکستان کی اکانومی سے ہٹ چکے ہیں کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا میں اکثر ایک بات کرتا ہوں پاکستانیوں کے بارے میں کہ وہ ہر وقت اس بس میں بیٹھنا چاہتے ہیں جو بس مسافروں سے بھری ہوتی ہے اس وقت یہ بس خالی ہے اس میں ائر کنڈیشن بھی ہے سیٹے بھی ہیں ایل سی ڈی بھی ہے تمام سہولتیں مجسر ہیں اس بس میں میں بات کر رہا ہوں ریل سٹیٹ کی بس کی پرائیسز کہیں پہ 50% بھی گری ہوئی ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کریں پاکستان میں پروپٹی کوئی بھی انڈسٹری اس طرح نہیں رہے گی اس میں بہتری آئے گی آئے گی آئے گی یہ میرے الفاظ آپ کو اس وقت یاد آ جائیں گے جب آج جو کنال کا پلوٹ 35-40 لاکھ رپے میں ہے جب وہ سوہ کروڑ کا ہوگا تو آپ میں اسی ہی کسی کی مجھے کال آئے گی کہ وہ پلوٹ آپ مجھے بتائیں جو 40 لاکھ مل رہا تھا تو وہ وقت گیا وقت جو وہ ہاتھ نہیں آتا آئی سٹرانگلی ریکومنڈ جو کہ آپ پاکستان میں خصوصاً ڈی ایچیز میں اور جو بھی ویل لون سوسائٹیز ہیں جو گورنمنٹ سے اپروب ہیں وہاں انویسمنٹ کریں سپیشلی ان ڈی ایچیز لاہور کراچی اسلام آباد یہاں ہے جو گورنڈ جو گورنڈ شکریہ 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 شکریہ